بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویئرز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویئرز آج میں آپ کو اسائسن پانسو ایم جی ٹیبلٹس کا مکمل ریویو دوں گا جو بڑو میں ہر قسم کے بکٹیریل انفیکشن جیسا کہ خانسی نزلہ زکام بخار ٹائفائیڈ نمونیا یو آئی ٹی پرابلم اور سوزاک کی بماری کے لیے بہت ہی مفید ہے سائسن ٹیبلٹس سکن کنڈیشن میں استعمال کی جاتی ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹرائنڈیکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں ویڈیو میں بتاؤں گا ویئرز آپ سے بہلے میری افسر ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں بیئرز بات کرتے ہیں سائسن ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کے قیمت تین سو اسی رپے ہے یہ کسی بھی میڈیکوز سٹور اور فارمیسیز سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویئرز بات کرتے ہیں سائسن ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں سپرو فلاکسسین پانسو ایم جی ہوتا ہے اور یہ دو سو پچاس ایم جی کی سٹنٹ میں بھی دستیاب ہوتی ہے ویئرز بات کرتے ہیں سائسن ٹیبلٹس کا صحیح طریقہ استعمال اور خورا کی تو سائسن ٹیبلٹس دن میں ایک بار خانہ خانے کے بعد استعمال کرنی ہے یا آپ اپنے ڈاکٹر کی ادایت کے مطابق استعمال کریں ویئرز بات کرتے ہیں سائسن ٹیبلٹس کو کن کونیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں سائسن ٹیبلٹس ایک براد سپیکٹرم انٹی وائوٹک ہے جو ہر کسیم کے بکٹیریئر انفیکشن کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ بکٹیریئر کی گروتھ کو سٹاب کرتی ہے جیسا کہ اگر کسی کو چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کونیشن میں سائسن ٹیبلٹ بہوتی مفید ہے اس طرح اگر کسی کو گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے یا گلے میں ٹانسلز وغیرہ نکل آتے ہیں تو اس کونیشن میں بھی سائسن ٹیبلٹ بہوتی مفید ہے اگر کسی کو بخار ہو جاتا ہے نمونیا ہو جاتا ہے ٹائفٹ بخار ہو جاتا ہے تو ان تمام کونیشن میں سائسن ٹیبلٹ وہاوتی مفید ہے یہ بخار نمونیا اور ٹائفٹ کے لیے وہاوتی مفید ہے اگر کسی کو کان میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو کان کے انفیکشن کے لیے سائسن ٹیبلٹ وہاوتی مفید ہے اگر کسی کو نزلہ زکام خانسی وغیرہ ہو جاتی ہے تو ان تمام کنڈیشن میں سائسن ٹیبلٹ وہاوتی مفید ہے اگر کسی کو ڈائریا یا دست لگ جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی سائسن ٹیبلٹ وہوتی مفید ہے اس طرح اگر کسی کو یورینری ٹریک انفیکشن یعنی کہ پشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی سائسن ٹیبلٹ وہوتی مفید ہے اس کے علاوہ ایک بیماری گنوریا جس کو سوزاک کہتے ہیں گنوریا ایک ایسی بیماری ہے جس میں پشاب کی نالی میں زخم ہو جاتے ہیں اور پشاب کرتے وقت جلن اور تکلیف ہوتی ہے تو ان تمام کنڈیشن میں بھی سائسن ٹیبلٹ وہوتی مفید ہے انشاءار سائسن ٹیبلٹ ہر قسم کے وقتیریئر انفیکشن کے لئے وہوتی مفید ہے بیرز بات کرتے ہیں سائسن ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے آپ کو نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو انیوزیا ہو سکتا ہے آپ کو وومنٹنگ ہو سکتی ہے آپ کو کبز ہو سکتی ہے آپ کو چکر آ سکتے ہیں آپ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کو سردرد ہو سکتا ہے وی ایس بات کرتے ہیں سائسن ٹیبلٹ کے کانٹرінڈیکیشن کی تو ایسے مریض جن کو سائسن ٹیبلٹ کے کسی بھی اجزہ سے کوئی الارجی ہے سائسن ٹیبلٹ هرگز استعمال نہ کریں اور بچے جن کی عمد دس سال سے کم ہے سائسن ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں اور جگر کے امراض والے فرد بھی سائسن ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں وی ایرس یہ تھا سائسن ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکان کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بار وقت مہن سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ